آئی بی ایل سیون بنا تیسٹا سب سے زیادہ دیکھا جانے بالا ہندی نیوز جینل آئی بی ایل سیون حوصلہ ہے نمازکار میں ہوں آپ کے ساتھ سمیت عوستی رات کے آٹھ بج رہے ہیں آج کی سب سے بڑی خبر آم آدمی پارٹی یہ وہ آدمی وہ پارٹی جو آم آدمی کے لیے بہت سے سپنے سنجونے والی پارٹی بن کر اُبھر کر سامنے آئی وہ آم آدمی پارٹی آج کٹ گھرے میں ہے اس کے اپنے لوگ اپنے ہی لوگوں پر سوال کھڑے کر رہے ہیں جب دو دوست آپس میں دشمن بنتے ہیں تو کتنی ساری چیزیں کھل کر سرجنک ہو سکتی ہے کتنی ساری پول کھل سکتی ہے یہ بات آج صحیح ہوتی دکھائی دے رہی ہے آم آدمی پارٹی کے اپنے لوگ اپنا حصہ رہے تمام بڑے چہرے آج اربین کیجریوال اور ان کے ساتھیوں پر گمبیر سوال کھڑے کر رہے ہیں آم آدمی پارٹی کو لے کا ہر روز نئے کھلا سے ہو رہے ہیں اسی کڑی میں اب ایک آوڈیو کلپ سامنے آئی ہے آم آدمی پارٹی کے پور ودھائک راجیش گرگ نے یہ آوڈیو جاری کیا ہے اس میں مکہ منتری کیجریوال پر آروپ لگایا گیا جیہاں بہت سنگین آروپ لگایا گیا ہے کیام آدمی پارٹی کی سرکار بنانے کے لیے جس وقت دلی میں راشپتی شاصر لگا تھا اس وقت اربیند کانگریس ودھائکوں کی خرید فروخت کرنا چاہتے تھے اس آوڈیو کلپ کے سامنے آنے کے بعد پارٹی کی مہاراشت رکائی کی بڑی نیتہ انجلی دمانیا نے ترنت استیفہ دے دیا ناراض ہو کر وہیں کیجریوال گھٹ کے نشانے پر چل رہے یوگیندری آدم اور پرشاند بھوشن نے کارک کرتاؤں کے نام لکھے کھلے خط میں اپنے اوپر لگے آروپوں پر پلٹ وار کیا ہے کیا کیجریوال کانگریس کو ٹوڑنا چاہتے تھے کیا کیجریوال نے کانگریس کے چھے ودھائکوں کو کر لیا تھا راجی کیا کیجریوال کے پاس تھا سرکار بنانے کا وکلپ یہ سارے سوال اٹھے ہیں ایک آوڈیو کلپ کے سامنے آنے سے کبھی آم آدمی پارٹی کے جھاڑو کے ساتھ سیاسی صفائی کی بات کرنے والے پرور ویدھائک راجیشگر اپنی پرانی پارٹی پر نئے آروپ لگا رہے ہیں آروپ سنگین ہیں راجیشگر مکھی منتری ارویند کیجریوال منیشی سودیا اور سنجے سنگھ پر آروپ لگاتے ہوئے دعویٰ کرتے ہیں کہ تینوں نیتا دلی میں راشپتی شاشن کے دوران کانگریس میں توڑھوڑ کرنا چاہتے تھے اپنے آروپوں کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک آرڈیو کلپ بھی جاری کی ہے اس کلپ میں کیجریوال اور راجیشگر کی آوازوں کا دعویٰ کیا گیا ہے ہم تو تیار ہیں لیکن وہ لوگ نہیں بان رہے ہیں مطلب وہ یہ لوگ ٹچ میں ہے مانی شو گرہا میں بتا ہوں آپ کو اب آپ اس کو چھے کو الگ کروانے کا ہی شروع کرواؤ کہ چھے لوگ الگ کر کے اپنی پارٹی بنا کر اور ہمیں اس پاہر سے زمتن کر رہے ہیں یہ کانگریس کا تو نہیں ہونے والا میں بتا رہا ہوں آپ کو دیڑ مینہ ہو گیا میں فلان کرتا ہوں یہ چھے لوگ ازر الگ ٹوٹ کے یہ بی جے پی کو جا رہے تھے اس کلپ کے سامنے آنے کے بعد پارٹی کی بڑی نیتا اور لوگ سبھا چناؤں میں گڑکری کے خلاف تال ٹھوک چکی انجلی دمانیا نے آم آدمی پارٹی سے اسطیفہ دے دیا ہے انجلی نے ٹوٹ کر کے کہا ہے میں پارٹی چھوڑ رہی ہوں میں اس طرح کی بکواس کے لیے پارٹی میں نہیں آئی تھی میں نے اروند کا سورتھن ان کے صدھانتوں کے لیے کیا تھا نہ کی خرید فروخت کے لیے 48 گھنٹے میں یہ جتنے ایلیگیشنز ہیں دونوں باجو پہ اس کے تحقیقات ہو میں پوری مدد کرنے کو تیار ہوں ایڈمیرل رامداز کو وہ اس کے تحقیقات کرے ورنہ ہم سب اٹلیسٹ میں اپنی بات کروں گی میں اپنے گھر میں سکون سے بیٹھ جاؤں گی میں کوئی پولٹیکل پارٹی میں جانے کے لیے نہیں آئی تھی حالانکہ آب آدھر پارٹی کے ویدھائی کو نے ان آروند کو جھوٹ کا پھولندہ بتاتے ہوئے خود راجیش گھر پر سوال اٹھائے ہیں پوری طرح سے یہ بات بے بنیاد ہے پچھلے بار صیفہ دینے کے بات سے ارون جی مانگ کرتے رہے ہیں دلی میں چناؤ ہو دلی کی جانتہ کوئی صحیح مینڈیٹ دوبارہ ملے اور راجیش گھر کی بات کرنا میں سمسطر ہی ضروری ہے وہ تو پارٹی سے شروع سے نراج چل رہے ہیں کوئی سیٹ بیک نہیں ہے آنجلی جی نے کیوں اسطیفہ دیا ہے کیا اسطیفہ دیا ہے اب اس بارے میں چرچہ کریں گے بیسے بات ابھی میری ہو نہیں پائی ہے بات کروں گا مجھے ٹوٹر پتا چلا کہ ایسا کچھ ہوا ہے راجیش گھر نہیں کون ہے راجیش گھر میں اسی لئے آپ سے پوچھ رہا ہوں اس آڈیو ٹیپ کی کیا اثنتیسٹی ہے وہی آب آنجلی پارٹی کے نیتہ یوگیندر یادو اور پرشاند بھوشن نے سنیوک طور پر پارٹی کے کاریکارتاؤں کے نام ایک چٹھی جاری کی ہے جس میں انہوں نے بھی کیجریوال پر کانگریس کے ساتھ مل کر سرکار بنانے کا عروب لگایا ہے پارٹی کاریکارتاؤں کے نام لکھی اس چٹھی میں انہوں نے وہ چھے مدھے اٹھائے ہیں جن کی وجہ سے پچھلے دس مہینوں میں ان کے اور کیجریوال کے بیچ مدھے شروع ہوئے ان مدھوں کو اٹھاتے ہوئے یوگیندر و پرشاند نے گمبیر سوال اٹھائے ہیں خط میں لکھا ہے لوگ سبحان چناؤں کے بعد ارون نے کانگریس سے سمرتھن رہ کر ڈلی میں پھر سے سرکار بنانے کا پرستاؤ رکھا اگر اس سمیں پارٹی کانگریس کے ساتھ مل کر سرکار بنا لیتی تو کیا ہم دلی کی جنتہ کا وشواس دوبارہ جیت پاتے لوگ سبحان چناؤں کے بعد پی اے سی کے سبھی سجدسیوں کا اسطیقہ مانگا گیا راشتریہ کاریکارنی کو بھنگ کرنے کی مانگ تک اٹھی اگر ہم ایسی اصمویدھانی چالوں کا ویروہ نہ کرتے تو ہماری پارٹی اور کانگریس یا بی جے پی جیسی پارٹیوں میں کیا فرق رہ جاتا راشتریہ کاریکارنی کی رائے تھی کی راجیوں میں چناؤں لڑنے کا فیصلہ راجی اکائی پر چھوڑ دینا چاہیے لیکن یہ اروند کو نامنجور تھا کیا سوراج کے صدحانت میں نشتہ رکھنے والی ہماری پارٹی میں راجیوں کی سورتتہ کا سوال اٹھانا گلت ہے بھڑکاؤ پوسٹر لگانے والے امان تلہ کو پارٹی کا امیدوار بنایا گیا آپ ہی بتائیے کیا ایسے مدے پر ہمیں چپ رہنا چاہیے تھا اوام سنگٹھن برانے کے آروپ میں پارٹی کے کاریکارتہ کرن سنگھ کو بینا جہنچ کے دلی ایکائی نے نشکاشت کر دیا اگر کوئی کاریکارتہ انشاشن سمیتی میں اپیل کرے تو اس کے نشپک سنوائی ہونی چاہیے یا نہیں دلی چناؤں میں پرانے وولنٹیئر کو درکنار کر سنگین آروپوں میں گھرے لوگوں کو ٹکٹ دیا جا رہا تھا جس کی جہنچ کی بات ہم نے کی کیا آپ اسے پارٹی کی مریادہ اور پرتشتہ بچائے رکھنے کا پریاست کہیں گے یا پھر پارٹی ویرودھی گتیویدھی یہ چٹھی عام آدمی پارٹی کے کاریکارتہوں کے نام ہے جس میں پریاست کیا گیا ہے کہ کاریکارتہوں کو وہ سب مددے بتائے جائیں تاکہ ان کے من میں سندہ کی گجائش نہ ہو ایک سچے سمباد کی شروعات ہو سکے یوگیندر یادنو یہ بھی گجارش کی ہے کہ جس طرح انہیں پی اے سی سے نکالے جانے کی وجہوں کو پارٹی کی ادھیکارک ویب سائٹ پر ڈالا گیا اسی طرح اس جواب کو بھی ویب سائٹ پر ڈالا جائے اس کے علاوہ یوگیندر اور پرشاند بھوشن نے پورے ماملے کی جانچ پارٹی کے لوگ پال سے کرانے کی مانگ کی ہے شانتی بھوشن پرشاند بھوشن اور یوگیندر یادنو کے خلاف پہلے ہی پارٹی کے ساٹھ ویدھائک ایک چٹھی پر دستکت کر چکے ہیں لیکن اب یوگیندر کی اس نئی چٹھی کے بعد لگتا ہے کہ فلحال آم آدمی پارٹی کے بھیتر چٹھیوں کی یہ چرچہ چلتی رہے گی اور ہمارا آج کا سوال بھی اسی بدے سے جڑا ہوا ہے کل ہے گھڑبازی اور اب ویدھائکوں کی خرید فروغ کیاروپ کیا آم آدمی پارٹی بھی دوسری پارٹیوں کی طرح ہو گئی ہے آپ اپنی رائے ہمیں ایس ایم ایس کے ذریعے بھیج سکتے ہیں اگر آپ کا جواب ہاں ہے تو ای بی ایس سیون اسپیس دے کر بھائی لکھئے اور اگر آپ کا جواب نہ ہے تو ای بی ایس سیون اسپیس دے کر این لکھئے اپنی رائے ہمیں پانچ ایک آٹھ ایک آٹھ پر ایس ایم ایس کر کر بتائیں اس ڈیبیٹ کے آخر میں رات قریب ساڑھے آٹھ بجے اس رائے کو بھی ہم اس کارکہ میں شمار کریں گے کچھ خاص میمان ہے پریچہ کراتا ہوں سب سے پہلے ہمارے ساتھ آم آدمی پارٹی کے پروغکتہ کپل مشٹہ میرے ساتھ اسٹوڈیو میں ہے ڈلی سے ہی جڑی ہے بی جے پی کی نیتہ شازیہ علمی جو آم آدمی پارٹی میں ہوا کرتی تھی کانگریس کے پروغکتہ سلمان سوز صاحب ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور ساتھ میں آوام سنگٹھن کے سنستاپک کرن سنگھ میرے ساتھ ہیں جو کل تک آم آدمی پارٹی کے وولنٹیر ہوا کرتے تھے تو چار میں سے تین لوگ ایسے ہیں جو ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آم آدمی پارٹی میں سلمان سوز کو چھوڑ کے میرے ساتھ چار مہمان ہے لیکن آج کا دن کپل مشرا کا ہے کپل مشرا گمبیر سنگین اور بڑے آروپ لگے ہیں اور یہ میں نے نہیں لگائے یہ بی جے پی نے نہیں لگائے یہ کانگریس نہیں نہیں لگائے یہ آپ کے اپنے ساتھی یوگیندری آدھو پرشاند بھوشن انجلی دمانیا اور گرگ صاحب کیا کہیں گے آپ بالکل آروپ تو بڑے گمبیر گمبیر لگائے جا رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک آدھسی ہو گئی ہے شاید کہ جب لوگ پارٹی کو چھوڑ کے جاتے ہیں یا جانا چاہتے ہیں تو کچھ بھی بولنا شروع کر دیتے ہیں اور وہ ایک پرمپرہ سی چلتی دکھ رہی ہے ابھی جب دلی میں چناؤ ہو رہے تھے ہم تو لڑ رہے تھے جمین میں چناؤ اور جب ایسا لگ رہا تھا کہ پورے دیش میں بھاچپا کو کوئی نہیں ہرا سکتا کانگریس اور بھاچپا سے لڑائی چل رہی تھی اتنی بڑی تب کیا ہو رہا تھا تب کچھ لوگ پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں کرن بیدی کو دلی کا مکہ منتری بن جانا چاہیے مطلب کی آپ سیدھے سیدھے بھاچپا کو جتانے کے لیے بول رہے ہیں اور کہنے کو آپ عام آدمی پارٹی میں ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں چندہ مدھو عام آدمی پارٹی کو کچھ لوگ کہتے ہیں والنٹیرز کو اب دلی آ کر کام نہیں کرنا چاہیے اور اس کے بعد بھی ایک بار اپنی پوری کر لیتا ہوں یہ سب جیتہ آپ نے اپنی کل کی پریسیلیز میں کر دی ہیں اس پریسیلیز کا جواب آج یوگیندر پرشاند نے دیا ہے اور اس بات کو آگے لے جاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ پال کی جانچ کے لیے تیار ہیں آپ ہمارے کنڈکٹ کی بھی جانچ کریے اور جن لوگوں نے یہ بات ساوجینک طور پر کل لے کیا ہے ہماری پارٹی کے چار بڑے نتا ان کی بھی جانچ کریے تو کیا آپ کی پارٹی لوگ پال ایڈمیرین رامداز کی جانچ کی لیے تیار ہے دیکھئے ہماری پارٹی کے بارہ امیدوار کے خلاف انہوں نے جانچ کی بات بیٹھا دی دس امیدوار اس میں سے بلکل کلین نکلے روج روج بلائے جاتا تھا منیش جی سنجے سنگھ جی گوپال رائے جی کی ایسے سممن کر آکے پیشی کرائی جاری تھی جیسے کوئی چور اچک کے لوگوں ان لوگوں نے اس پارٹی کو اس چک ریویو میں فسا کر کوئی کامی نہ ہو پائے ہر چیز میں جانچ کر لو ہر چیز میں سوال اٹھا لو آپ بتائیے نا کہ آخر آپ کو آپ اپتی کیا ہے پارٹی کے جیتنے سے اتنا دکھی کیوں ہو رہے ہیں روٹ نیکل کو پر سوال کیوں اٹھایا جارہے ہیں آج سوال یہ ہے آج سوال سچ میں یہ ہے کہ کیا کچھ لوگ اس پورے اندولوں اور اس پارٹی کو اندر ہی جا کر ختم کر دینا چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں بینی جی اور شاجہ جی کی طرح کھلے آم چلے جائیے نا بی جے پی میں کھلے آم جا کر بیٹھئے ان کی گودی میں یہ دکھاوا کیا چل رہا ہے ہاں پارٹی کے اندر بیٹھ کر لوگتنٹ لوگتنٹ سورا سورا چلاتے ہوئے شاجہ جی بھی بی جے پی میں چلے گئے لوگتنٹ لوگتنٹ سورا سورا چلاتے ہوئے بینی بھی بی جے پی میں چلے گئے لوگتنٹ لوگتن سورا چلاتے چلاتے یہ پورا کا پورا اوام بی جے پی کو امیدواروں کو جتا رہا تھا دلی کے اندر اب پھر سے وہی کہانی اس امیدوار کو اس سے آندولن کو ختم کرنے کی چھوٹ نہیں دی جائے گی کسی بھی وقتی کو آندولن سے بڑا کوئی نہیں ہے پارٹی سے بڑا کوئی نہیں ہے اس بات کو سمجھنا ہوگا کپل کانگریس بی جے پی میں ایسی لڑائیاں ہوتی ہیں جو آج آمادلی پارٹی میں دیکھ رہی ہیں ابھی آپ کو ستہ میں آئے ایک مہینہ نہیں ہوا اور آپ کے دو تین بڑے نیتا آپس میں جو لوگ کانگریس اور بی جے پی کی طرح اس پارٹی میں لڑتے ہیں بعد میں انت میں کانگریس اور بی جے پی گوڈی میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں آپ نے بھی دیکھا اور ہم نے بھی دیکھا ہے ہونے دیجئے دیجئے انجری رامانی نے صاحب کہا کہ وہ کہیں نہیں جائیں گی وہ دکھی ہے پریشان ہو گیا جب وہ آڈیو سنتی ہے اربین کیجریوال کا گوڈی میں کانگریس کی جا کر کانگریس سے بات کرنے کی یہ نہیں تھے کانگریس کے خلاف رڑائی کرنے والے لوگ خود کانگریس ہی گوڈی میں نہیں جا کے بیٹھ گئے تھے آپ کو سورجی میں کچھ کہنا چاہتا ہوں آپ کو باجپا میں سورج کی بات کرنے والے وہ لوگ جنال اپل بھائی کی بات کا جواب دینا چاہتا ہوں گے مجھے آپ کو سورج بھی مل گیا آپ کی سنوائی بھی ہو رہی ہے آپ کی پارٹی میں سورج بھی ہے ووٹنگ سے فیصلے بھی اور اپنی پرشان میں نہیں ہو رہی ہوں میں آپ کی اصلیت بتا رہی ہوں جو مجھے بتانے کہا کہ پول کھل چکی آپ کی اصلیت آپ کا پردہ فاش ہو رہا ہے اس پر باجپا کے لیے میں نے ووٹ نہیں مانگا کمل کا بٹن دوانے کے لیے میں نے نہیں کہا اس دنشت کی جنتہ کو آپ نے کہا ہے باجپا کے لیے ووٹ آپ نے مانگے جلیوں میں شاہدیہ جی کپل مصرہ نے نہیں مانگے کپل مصرہ آج بھی باجپا کامگریس سے کپل آپ نے بہت اچھی بات اٹھائی کی بی جے پی نے ووٹ نہیں مانگا ہے لیکن میرا سوال دوسرا ہے کہ جس ڈلی کی جنتہ نے آپ کو سرسر سیٹے دی کیا اس لیے دی تھی کیا آپ چناؤں جیتنے کے ایک مہینے کے بیتر آپ کو جھتاں پیچار کرنے لگے بڑے نیتوں پر سوال ڈلی کی جنتہ نے جس لیے ووٹ کیا ہے اس کے لیے ہر ایک ویڈھاک رات دن کام کر رہا ہے محلہ صبح بنائی میرے اپنے کراوال لگر میں چھہتر محلہ صبح بنائی گئی ہیں صبح سے لے کر رات تک جنتہ کے بیچ میں کام کر رہے ہیں ان کی ان کی سمجھاؤں کا سمجھان کر رہے ہیں جن لوگ پال کا کانون لانے کی تیاری کر رہے ہیں بجٹ پہلی بار دلی کے اتحاس میں اور دیش کے اتحاس میں جنتہ بجٹ بنانے جاری ہے اس بار مارچ کے پڑھئی ہے اب آپ ان کو پارٹی سے نکالنے پر کیوں تلے ہوئے ڈیوین ساراوت کا بیان نہیں ہے تو میں یہ کہتا رہا ہوں کی ڈیوین ساراوت جی ہوئی کوئی بھی ہوں آپ بھی کیسے بیدھائک ہیں عام آدمی پارٹی کے عربین کیجریوال کے تو اس میں غلط کیا اگر وہ ایسا کہنا چاہتے ہیں تو ان کو کہنے کی چھوٹ تو ہے آپ لوگ کیوں نکالنے پر آپ لوگ چھو چھوٹے لکھے رہے ہیں کہ دونوں کو نکال لیے دیوین ساراوت جی کیا کہتے ہیں دن سے چھوٹ بیٹھے ہیں جن کے اوپر سب کی نظریں ہیں میں امید کرتا ہوں کہ جب وہ بیک لار سے لوٹیں گے تو کم سے کم صفائی دیں گے آکے مجھے پارٹی کے اندر کیوں ہوں شاید اتنی سمویدن شیلتا ہونی چاہیے کہ کوئی ویکتی بیمار ہے اور علاج کر آ رہا ہے تین سو ڈگری شگر ہے آئی سائٹ تک پر پرباہ پڑھنے کی ڈاکٹر نے بات بولی اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بیماری میں بھی سامنے آ کر ٹی وی میں آپ کے سامنے میرے سامنے مجھے لگتا ہے ایسا سمبھاؤ نہیں ہوگا بلکل آنے کے بعد بلکل بولیں گے ہمیشہ بولا ہے انہوں نے اپنا سمبھاؤ ہمیشہ قائم رکھا ہے کھل کر اپنی بات رکھی ہے لیکن اس پارٹی میں بار بار نیتر تو پر سنگڈن پر سوال اٹھاتے چلے جائیں اور کچھ لوگ یہ سوچ لے کہ ابھی سامنے کو ختم ہی کر دینا ہے سلوان سوچ میں آتا ہوں اچھا آدمی اس پارٹی سے چلا جائے تاکہ آپ بلکل جو سوارتھی لوگ ہیں اپنی منمر جی سے اس پارٹی کو چلا پائیں آپ جو ہے ساجیہ پر کہہ رہے ہیں کہ وہ بی جے پی پر چلے گئے آوام نہیں گیا بی جے پی پر آج ہم کلیم کرتے ہیں ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم آدمی پارٹی پر کہ ہم اس کے وولنٹیر ہیں اور یہ پارٹی ہمارے ہم اس کو کبھی نہیں چھوڑیں گے we are in exile جب بردستی آپ ہمارے کو پڑھوش کر رہے ہیں آپ ایمانداری کی بات کریں جنتر منتر پر بھوکھر تال پر بیٹھے تھے اور شام کو کیمرے پر پیسے لیتے ہوئے پکڑے گئے ہو آپ کیمرے پر پیسے لیتے ہوئے پکڑے گئے ہو بلکل بلکل آج میں آج میں آپ کو اس کی حقیقت بتاتا ہوں آج میں اس کی حقیقت بتاتا ہوں آپ کو ستندر جائن ستندر جائن آپ کے آپ کے ہیلتھ منسٹر انوارڈ ہیں اس میں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بھی ہمیں پتا ہے یہ جو آپ جو آپ پارٹی کے ساتھ گداری کرنے والے جس نے سب سے پہلے آواز اٹھائی یہ آواز اٹھائی جس پارٹی میں غلط ہو رہا ہے یہ پارٹی ایک دلال کا شکار ہوگی یہ پاور پولنٹیر کو ملنے چاہیے آپ کس کے دلال ہو آپ یہ بتاؤ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جو جو سٹنگ کی بات آپ کرتے ہیں وہ پیسے دنے والا کونڈ دھوائیا وہ پیسے دنے والے کونڈ کے ساتھ کڑا ہوں آپ لوگ نے آپ نے اپنے بیچ کے لوگوں کو سلمانزو 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 کپل 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 کرن ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ کرن کپل کپل مشرا کپل کرن کپل کرن پلیز کرن کرن اس پینل میں چوتھا مہمان بھی ہے سلمانزو جو کافی دیر سے آپ کی لڑائی دیکھنے مسکر آ رہے ہیں سلمانزو سیٹے ہار گئے سیٹے ہار گئے نمبر دیو ہے لیکن مزہ بڑا لے رہے ہیں سلمانزو میرا سوال آپ سے ہے میرا سوال آپ سے ہے کہ آپ کے ودایق کھٹنے کو کیوں تیار تھے آپ کے چھے ودایق سمپرگ میں تھے بی جے پی کے پھر بی جے پی کے بعد آم آدمی پارٹی سے گمبیر آراب آپ کے اوپر بھی ہے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ پارٹی ہے آم آدمی پارٹی ان کا اتنا ایکسپرٹیز ہے آڈیو میں ویڈیو میں کہ مجھے لگتا ہے ان کو بولی وڈ میں جانا چاہیے کیونکہ مجھے لگتا ہے دلی کو بولی وڈ سمجھتے ہیں جو آپ کی شازیہ علمی جی ہیں وہ آم آدمی پارٹی میں تھی تو کوئی سٹنگ ہوئے وہ ان پہ بھی اب بی جے پی میں ہیں اور یہ جو یہ باقی لوگ جو بڑے ایک دوسری کے پیچھے پڑے ہوئے سٹنگ آپریشن کر رہے ہیں جو یہ سٹنگ آپریشن اب کہتے ہوا ہے اس کی تو جانچ ہونی چاہیے کیا بات ہے یہ ارون کے جیوال جی ہیں انہوں نے کیوں ایسا کیا اگر یہ سچ ہے تو کیا بات یہ مجھے لگتا ہے کہ اب دلی والوں کو ہندوستان کے لوگوں کو پتہ چلے گا آہستہ آہستہ کہ آم آدمی پارٹی جو ہے یہ کچھ آم ہی پارٹی ہے کیونکہ ان کا کوئی رویہ کوئی بجرد نہیں لگتا یہ آپ بہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ آم آدمی پارٹی بھی کانگریس بی جے پی کی طرح ہے آم ہی پارٹی ہے نہیں نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آم آدمی پارٹی والے کہتے تھے ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں ہم بہت ایماندار ہیں ہم سب سے اچھے باقی سب چور ہیں آپ اس سے پوچھئے کپل اس بات کا جواب دیجئے کہ جو آدمی کہتا تھا کہ اگر کوئی آپ کا پیسہ لاغے دے تو اس کا اسٹنگ کر لیجئے جانے مت دیجئے آج انہی کا اسٹنگ ہو گیا اسٹنگ کروانے والوں کا اسٹنگ ان کے اپنے ہی آدمی نے کر دیا راجیش گرگ نے کیا اسٹنگ ہو گیا پیسے کی بات ہو رہی کون سی پیسے کی بات ہے سنائیے آپ پیسے کی بات سنائیے اسٹیپ میں پیسے کی بات سنائیے کانی ٹیپ میں کونگریس کے ساتھ مل کے سرکار بنانا ٹھیک تھا کتنی پرانے گڑے مردے سرکار آم آدمی پارٹی کی بن چکی ہے دلی میں کام کر رہے ہیں میں وہی کہہ رہا ہوں کپل سرکار بن چکی ہے کام کیوں نہیں ہو رہا ہے جھگڑے کیوں ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں میں آپ کو کام بتاتا ہوں جی سلمان سلمان کچھ بولنا چاہ رہے ہیں سلمان سلمان دیکھیں سمیت جی اب سب کے سامنے یہ بات ہے گڑے مردے گڑے مردے کی بات اس کی بات نہیں ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ عبین کےجریبال جی کی یہ سوچ ہے وہ کیا ہے وہ بھی وہی دلبدو سسٹم میں آنا چاہتے ہیں جس کو وہ باہر تو کہتے ہیں ہم سب کے خلاف ہیں ہم سسٹم کے خلاف ہیں لیکن اندرونی وہ وہی چلا رہے ہیں اور اپنے بائی دے وے اپنے بڑے بڑے لیڈرز کو کیوں الگ کر رہے ہیں یوگند ریاد اور پرشاند بوشت یہ سب ایک ہی چیز مجھے لگتا ہے ارون کےجریبال جی جو ہے باہر سے دکھاتے ہیں میں کوئی یہ ہوں میں سمپل آدمی ہوں لیکن آلٹیمیلی اندرونی وہ جو ان کی سیاست ہے اور سلمان سوز یہ تو کانگریس بھی کرتی ہے جو بھی وقت سونے غاندی میں سوال کرے گا آپ ان کو باہر بھی کر دیتے ہیں شرط وار کو الگ پارٹی بنانی پڑی سلمان سوز ہم وہ چاہتے ہیں اسی تیاز کو جانتے ہیں میں آپ میں میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ارون کے جی وال جی نے ایک پلیٹ فورم بنایا خود پیسلہ کیجئے کہ آم آدمی پارٹی کس راستے دیتے ہیں میں اس بات کو خود ہی کہہ رہا ہوں یہ ہم نے سوال درشقوں سے پوچھا ہے کہ آم آدمی پارٹی بھی باقی پارٹی کتر ہو گئی ہے شازیہ علمی گرد کے بیٹے لوگ ہیں وہ دیکھ سکتے شازیہ علمی شازیہ علمی میں آپ بی جے پی سے ہیں آپ آم آدمی پارٹی میں رہ چکی ہیں کیا اس بات پر بھروسہ ہوتا ہے کہ ارون کے دریوال گرد صاحب کو فون کر کے کہیں گے کہ کانگریس کی ودایقوں سے بات کرو یہ انجلی کو سننے کے بعد صیفہ دینا پڑتا ہے اتنی بھاوک ہو جاتی ہیں سمجھ جی میں نے ایک تو ہر ایک انسان کو اپنی پارٹی جوز کرنے کا بلکل حق ہے اور فریڈم ہے اور جس طرح سے ارون کے جیوال نے بھی موومنٹ کو استعمال کر کے پارٹی بنائی کچھ اصولوں پر بنائی تھی ان اصولوں کو پوری طرح سے درکنار کیا گیا ہے آپ یقینی کریں گے اتنی زیادہ گھٹن ہے کپل مشرا ان لوگوں میں سے ہیں جو منی سے سوڑیا کے آگے پیچھے گھومتے ہیں اس لیے یہ بڑھ چٹ کر بول لیں آپ کس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں آپ کس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں آپ کس کے آگے پیچھے گھومتے ہیں آپ اپنا بتائیے مہیلا کیا بتا رہے ہیں مہیلا آئیو کارج بننے کے لیے پارٹی چھوڑ دی آپ نے کس پرکار کیا آپ نے راجلی تھی کیے یہ دیش نے دیکھا دنیا نے دیکھا آج جیچند اور قدار اگر کہتے ہیں تو لوگ بینی اور شازیہ کہتے ہیں کونسی آگے پیچھے گھومتے ہیں شازیہ ہی میں سکھائے گی کیا تمیز سے چھوڑا بھوک کے قداری کر کے گئی ہے وہ سکھائے گی چھوڑا بھوکا ساتھ ساتھ جہی ہیں کپل اس لیے اس پارٹی میں رہنا مطا ہی ایک چھوٹی سی مہینہ آئیو کی پد کی لالچ میں پارٹی کو دھوکا دے دیا آپ اکیل نہیں کریں گے اس میں آپ بھوکا سنم آپ آج کہاں آپ کو سراج مل گیا کیا لوگ پر مل گیا کیا سنی جاتی ہے کہ آپ کی اس پارٹی میں نیحال چند کو آپ سے پوچھکن منتری بنایا گیا ہے کیا کپل کپل سنیجیے کپل 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 آپ اچھے بکتا ہے کپل 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 جنتا نے موت اور جواب دیا نا کپل میں تو خود کر رہا ہوں کپل دیش کی جنتے جانتی ہے اس لیے سوال مل اس لیے ملا تھا کہ آپ لڑیں آپ ہر مہینے اگر ایک ویدھائک کو بھی نکالیں گے تو بھی آپ کے پاتھ ساکھ کے بعد ساتھ آدمی بجھیں گے کیمپلٹ چلانے کے لیے اتنے ویدھائک ہیں آپ کے آپ نے اربیند کو لگتا تھا یوگین دو پشان کام نہیں کر رہے ہیں تو آپ نکال کے باہر کرتے ہیں یہ پبلک میں آکے اس طریقے کی چیچا لے در کرنا ہی ہے اس لیے منڈیٹ ملائے کیا آپ کو کپل ہمیں جو منڈیٹ ملائے میں آپ کو بتانا چاہتا تھا چھے نئی راشن کی دکانیں کھوڑ رہے ہیں کلاول نگر میں ایک نالے میں دیوار نیتی اس کے لیے پروپوزل بنا کر دے دیا گیا ہے چھے اتر مولا سباب بنا دی گئی ہے ہر ویدھان سباب میں کام ہو رہا ہے یہ کام کیوں نہیں دکھائی دیرہا جنگتا کو خوب دکھ رہا ہے لیکن لیکن اگر کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ اس جیت کے بعد اس آندولان پارٹی کو ختم کر دیں گے وہ ہم ہونے نہیں دیں گے چاہے وہ کوئی بھی ہو کوئی بھی ہو ختم نہیں کرنے دیں گے میں کبھل بھائی سے ایک سیمپل سا سوال پوچھنا چاہتا ہوں آج کارے کرتا ووٹنگ کا عدی کار مانگنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو ووٹنگ کا عدی کار ملے آپ نہیں بتاؤ گے کارتا کیا چاہتے ہیں ہاں بلکل یہ آواز ہے عوام وولنٹیر کی آواز ہے اور وہ چاہتے ہیں کامال کا بطن دبارے تھے نیشنل ایکزی کیوٹی ہو سبوت دیئے کے بات کریے جس پیسے آپ بکڑے رہے ہو سبوت دیجئے آپ سبوت دیجئے میں وہی کہہ رہا ہوں میں وہی کہہ رہا ہوں آپ نے بڑا چاہتی تراب ہو آپ نے بڑا چاہتی تراب ہو آپ نے بڑا چاہتی تراب ہو سلمان سوز 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 بولیے سلمان بولیے بائی ہیں جو آپ کے بائی ہیں میں ان کو ایک میں ان کو آپ کے جو بائی آئے ہوئے ہیں ٹی وی شو پر میں ان کو بتا دوں کہ اہنکار جو جس طرح سے بات کریں جو یہ گرور ہے یہ آپ کی پارٹی کو خراب کر دے گا آپ ایسا سمجھئے کہ یہی چیز ہے جو سیاستدان کو خراب کر دیتی آپ ایسے بول رہے ہیں جیسے آپ پرائیز سے اچھا کوئی نہیں سمجھتا ہے اس بات کو کوئی نہیں سمجھتا ہے سلمان سوز گرور اہنکار کوئی اہنکار نہیں ہے لیکن دکھ ہے سلمان کو کمپلیٹ کر دیجئے جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں میں اس نے کہہ رہا ہوں ہاں کیوں اس میں کوئی شک نہیں کہ ہماری بھی گلتیاں تھیں کانگریس کی اسی وجہ سے ہمیں بھی بہت اقصان اٹھانا پڑا ہے میں آپ کو کہتا ہوں اگر آپ اس طرح چلیں گے اگر آپ کی کوئی گلتی ہے اس کو ریکنگائز نہیں کریں گے تو آپ کی پارٹی کوئی ڈیفرنٹ پارٹی نہیں ہے یہ کوئی عام پارٹی ہے آپ لیے سمجھ سمجھ لیے آپ نے آپ کو سمجھ لیے ابھی سمجھ لیے بلکل سلمان سوز شازیہ علمی سلمان سوز میرے ساتھ بنے ہوئے ہیں شازیہ کپل اور کرن میں آپ تینوں کا شکریہ ادا کروں گا یہ دلی کی جنتہ کو تیہ کرنا ہے کیرون کیجریوال کی پارٹی کیا واقعی میں دوسری پارٹیوں کی طرح ہو گئی ہے یہی میں نے آپ سے آج سوال بھی کیا تھا ہم کو ہزاروں کی سنکھے پر جواب ملیں سوال تھا کہ کیا کل ہے گڑبازی اور اب خرید فرورت کے عربوں کے بعد کیا عام آدمی پارٹی بھی دوسری پارٹیوں کی طرح ہو گئی ہے ہم کو بڑی سنکھے پر جواب ملیں 75% 75% لوگوں نے ہاں میں جواب دیا ہے 25% لوگ نے نا میں جواب دیا نہیں زیادہ تر لوگ جو آئی بین سیون کو دیکھ رہے تھا ان کو لگتا ہے کہ عام آدمی پارٹی بھی باقی راجنیتک پارٹیوں کی طرح ہوتی جا رہی ہے